گازہ کے کاؤنٹ ڈاؤن کے بعد میں یہاں پر آ رہا ہوں پھر واپس آوں گا آج یہ دونوں تصویریں آپ کو دکھانا ضروری ہے سیدھے آئیے روس پر ونٹر اٹیک لیکن روس کا اٹیک کیا ہے افدیوکا میں تھرمائٹ بم سے حملہ خطرناک ویشولز ہیں دکھائیے ذرا بہت خطرناک ویشولز ہیں روسی سینہ کا افدیوکا پر بڑا اٹیک انڈروسٹیل زون میں روسی سینہ نے حملہ کیا ہے افدیوکا کے بڑے علاقے میں روس کا قبضہ یہ بڑی خبار ہے فل فریم پر شاٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ذرا افدیوکا میں بہت بڑا اٹیک کیا ہے روسی سینہ کا افدیوکا پر بڑا اٹیک انڈروسٹیل زون میں روسی سینہ نے کیا حملہ افدیوکا کے بڑے علاقے پر روس کا قبضہ یہ اس وقت کی بڑی خبار ہے یہ اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھئے ذرا افدیوکا پر میجر اٹیک کیا گیا ہے یہ دیکھئے فل فریم پہ شوٹس آپ دیکھ رہے ہیں راہل میں جاؤں گا کچھ شنوں کے لیے بگل میں ذرا بریکنگ میں دکھائیے یہ دیکھئے رشیا نے اب دیوکہ کے انڈرسٹریل زون پر تھرمائٹ اٹھاک کیا ہے اپنی پوری طاقت لگا دیئے یہ دیکھئے ذرا اور کس طریقے سے اٹھاک کیا ہے یہ دیکھئے ذرا یہ میجر اٹھاک کیا گیا ہے اس سب کے بیچ پہ اس جگہ کی امپورٹنز کیا ہے یہ مجھے بہتر منیش بتا سکتے لیکن اب دیوکہ سے ایک اور بڑی کبر سیدھے آئیے اب دیوکہ میں روس کی بھینکر بمباری ویڈ او ویڈیو دکھائیے ذرا یہ دیکھئے ویڈیو دیکھئے ذرا چوبیس گھنٹے میں تیسری بار اب دیوکہ پہ حملہ کیا گیا ہے یوگرینی بیس پر روس کی ائر سٹرائک کی گئی ہے یہ دیکھئے ذرا اب دیوکہ میں تیسری بار بمباری کی گئی ہے میجر اٹیک ہے راہول میں چاہوں گا دونوں ویڈیوز دکھائیے پہلے والا ویڈیو آن دے لیپٹ اور یہ والا ویڈیو آن دے رائٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے روس نے اب دیوکہ پر میجر اٹیک کیا ہے جس کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے چوبیس گھنٹے میں تیسری بار بگل میں اب دیوکہ یوکرین راہول اس میں لکھئے تھربائٹ اٹیک افدیوکہ یوکرین پر تھربائٹ اٹیک یہ لکھئے یہ ذرا یہ اس وقت یہ دیکھئے تھربائٹ بم سے حملہ کیا گیا ہے دونوں افدیوکہ کی خبریں ہیں یہ دونوں بریکنگ لیجیے دونوں شاٹ لیجیے اور سیدھے چلیے میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں منیش منیش کوک ریاکشن افدیوکہ سٹرائٹیجک ایمپورٹنس پوری طاقت لگا دیو اور ایسا لگ رہا ہے کہ میجر بمبارڈمنٹ جو میں باکھ مکھ میں دیکھ رہا تھا وہ یہاں کا حال ہے رشیہ جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں پورا سب کچھ سمیٹتے ہوئے جا رہا ہے سب کچھ وائپنگ ایڈ آف بلکل صحیح کہ آپ نے دیکھے افدیوکہ میں خود جا چکا ہوں وہاں پر میں نے خود فرنٹ لائن سے روس اور یکرین کی سینہ کے کچھ سو میٹر کے آمنے سامنے کی جنگ کو بھی دیکھا ہے 2014 سے یکرین کی سینہ کا یہ بہت ہی بڑا شٹرونگ اول تھا اس لئے کئی مہینے لگ گئے روس کو یہاں پر اپنا قبضہ جمانے میں لیکن اب افدیوکہ کا انڈسٹریل جون پوری طرح سے روسی سینہ کے قبضے میں آ چکا ہے دراصل افدیوکہ اتنا مہتپونڈ کیوں ہے کیونکہ افدیوکہ ایک بار پوری طرح سے روسی سینہ کے قبضے میں آنے سے ڈونیٹس کا جو پورا علاقہ ہے وہ سورکچت ہو جائے گا اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ سولیدار اور باکموت ان کے قبضے میں آ چکا تھا ایک بار افدیوکہ ان کے قبضے میں آنے کے پاس جو ڈونیٹس سٹی پر آپ لگاتار بمباری ہوتے دیکھتے تھے وہ نہیں ہوگا پھر کیونکہ اس کے بعد یکرین کی سینہ پیچھے چلے جائے گی وہاں سے اس کی مارک چھمتہ اتنی نہیں ہوگی کہ وہ ڈی پی آر علاقے کی راجدانی ڈونیٹس کو ٹارگیٹ کر سکے اسی لئے روسی نے اپنی پوری طاقت لگا دیئے آپ میرے ذات بنے رہیے بنے رہیے